یہ جو کونسپٹ کے جو فلیش پوائنٹ ہمارا انٹرنل ہوتا ہے یہ کس جگہ پہ ہوتا ہے جس قدر زیادہ اموشنل اٹیشمنٹ اس سبجیکٹ میٹر سے ہوگی ہمارا فلیش پوائنٹ اتنا ہی نیچے ہوگا فور اگزامپل اگر یہ ہماری بیس لائن ہے لیٹس سی کہ یہ لائن ہماری سٹینڈر لائن ہے ہم بات کرتے ہیں فور اگزامپل فوٹبال کی کوئی آدمی کسی اور ملک کا ہمیں کہے کیا تمہارے ملک کے جو فوٹبال ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو اس کا جو ہمارا جو فلیش پوائنٹ ہے وہ یہاں کہیں اوپر ہوگا تو ہم نے اس آدمی کی بات سنی ایک چھوٹا سا ایک ٹرگر اندر آیا اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی کیونکہ یہ چیز ہمارے لئے اموشنلی اتنی امپورٹن نہیں ہے اسی طرح کوئی آدمی آپ سے کہے آپ کے کپڑے اتنی اچھے نہیں ہیں اب اگر آپ واقعی اپنی جو آپ کی جو سیلف پروڈیکشن ہے ایٹائر ہے اگر آپ بہت زیادہ کونشنس ہیں تو آپ ریسپونڈ کریں گے اگر آپ نہیں ہیں اتنے زیادہ تو اگین وہ ایک ٹرگر ہوگا شاید یہاں تک چلا جائے وہ ختم ہو جائے گا کوئی آدمی آپ کی اولاد کے بارے میں غلط بات کہے وہ فلیش پوائنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ کہیں ہوگا کہ جو ہی وہ بات آئی وہ آپ ٹرگر ہوگے اگدم سے فلیش پوائنٹ آپ کا میٹ ہوگا اگدم سے مذہب پہ کسی نے بات کر دی کسی ایسے رشتے پہ بات کر دی جو آپ کو بہت عزیز ہے رومانوی رشتوں کے آگے ہم نے بات کی کہ اس میں انسان کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ ایک اموشنل ہائیجرک کا شکار ہو جاتا ہے اگدم سے انسان کا فلیش پوائنٹ میٹ ہوتا ہے بات اگریشن اور اگریشن سے وائلنس تک چری جاتی ہے سوال یہ ہے کہ is it possible کہ ہم جو ہمارا فلیش پوائنٹ ہے اسے ہمیشہ چھت کی طرح خود سے دور رکھیں ہم کام ڈاؤن رہیں کوئی ایسا طریقہ ممکن ہے لیکن جہاں سے میں نے بات چروع کی تھی ریلیشنشپ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہم کیسے اوپر لے کے جا سکتے ہیں that is the question ہر چیز کو پرسنال نہ لیں یہ اس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی اکیلیس ہیل شو نہ کریں جو اکیلیس ہیل ہے کبھی بھی وہ شو نہ کریں یہ میٹافور ہے جو کریم گریک میتھولوجی ہے اس میں اکیلیس half god half man obviously absolutely rubbish but it's some mythology کہ ایسا fighter جسے کوئی انسان ہرا نہیں سکتا تھا اور وہ helen of Troy کے لیے وہ جنگ کے لیے جب نکلے اور وہ بڑی تاریخی جنگ ہوئی پرنس پیرس helen کو ورغلا کے لے گیا لڑائیاں ہوئیں بڑی ہیکٹر کے ساتھ so and so forth وہ جب Trojan horse کے ذریعے میں معافی چاہوں گا اگر یہ terms اگر out of context ہیں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان کو explain کروں بعد میں ہم اس پر بات کر لیں گے ضرور چلے میں میں اس کو بتا دوں Trojan horse اس کی بھی جو اصل میں روٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب جو city of Troy تھا بار بار اس پر اٹیک کر کے جب وہ نہیں ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے پھر ایک لکڑی کا ایک بہت بڑا ایک مجسمہ بنا کے گھوڑے کا خود کو اس کے اندر لے گئے آرمی والے بہت ہی ان کے ایک دیو ہیکل ان نے بنایا تھا اور جو Trojans تھے ان کے Troy کے جو لوگ انہیں Trojans کہا جاتا تھا وہ اسے اپنی فتح کی نشانی لے کے شہر کے اندر چلے گے کہ وہ تو لڑ کے بھاگ کے چلے گئے اب ہم سے وہ لڑ نہیں سکتے تو غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ انہوں نے اس کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے یا جلا دیتے وہ اسے اپنی فتح کی یا داشت کی طور پہ شہر کے اندر لے گئے جب اندر لے گئے رات کو سو رہے تھے تو وہ آئے تھا آہستہ آہستہ وہ دیوہیکل گھوڑے کا مجسمہ اس میں سے وہ نکلے اور شہر کے کی پوسٹ جو تھی ان پر قبضہ کر لیا hence the phrase Trojan horse کے وہ چیز جو اندر آپ کے آج اور وہاں سے پھر وہ malware ہو کچھ بھی اس میں سے وہ باہر نکلے تو ایکلیس پہ جب وہ حملہ کیا گیا تو وہ کسی طرح سے وہ شکست اس کو نہیں ہوتی تھی سب سے وہ جیت جاتا تھا تو اس کی ایڑی میں وہ تیر لگا وہاں سے وہ گرا اسی حملے میں پھر دوسرا لگا پھر تیسرا لگا پھر اس کو انہوں نے مار دیا وہ لمبی کہانی ہے میں اس پہ نہیں جاتا اس کے بعد کیا ہوا پہلے کیا ہوا لیکن یہ جو میٹا فورس سے پھر ڈیرائیو ہوئی ایکلیس ہیو کہ ہر وہ چیز جو آپ کی کمزوری ہے کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں اس لیے کہ اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنیلیٹی کا پن کوڈ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں پھر جب پن کوڈ کسی اور کے حوالے آپ نے کر دیا تو کیا ہوگا پھر وہ بار باروں سے یوز کریں گے کسی نے گالی دی آپ نے رسپونڈ کیا ایکلیس ہیل ظاہر کر دی آپ گالی کو ذرا کھول کے دیکھیں کسی نے ماں کی گالی دے دی کسی نے بہن کی گالی دے دی تو وہ جو گالی اس نے دی ہے اس گالی کے اندر ایک منظر نامہ ہے اور وہ منظر نامہ آپ کے ذہن میں ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس پہ رسپونڈ کر کے آپ اس کی گالی کو ویڈیٹی دے دیتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو حقیقت میں وہ چیز ہوئی نہیں ہے جب ہم ریشنلی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ایون جب گالی بھی دی جائے تو وہ چیز ہمارا جو فلیش پوائنٹ وہ بہت ہی اوپر ہوتا ہے اس وقت کہ یہ جو چیز اس نے کہی ہے میں اس پہ رسپونڈ کر کے میں کیوں اس سے بتا دوں کہ یہی چیز مجھے ہرڈ کرتی ہے تاکہ یہ بار بار کرے اور سیکنڈلی گالی اس نے دی ہے اس لئے تو ٹریننگ پہ آئی ہے کہ آپ خود سوچیں اور میں نہیں کہتا کہ ٹریننگ کے طور پر لوگوں سے کہیں مجھے گالی دو میں دیکھتا ہوں مجھے ریپونڈ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا اور یہ ہیومن رییکشن ہے ہو جاتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا وہ صرف اس کا ریفلیکشن میرے ذہن کے اندر ہے حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کا تو وہ ویلیٹی مل جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اگر آپ کی جگہ پہ آپ کو کسی بھی وجہ سے تنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ ہے جو آپ نے چیز کہی اس کی انیلیجی میں اس طرح سے میں عام طور پر میں دیا کرتا ہوں کہ کسی آدمی جو آپ کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے اگر آپ تنگ پڑ رہے ہیں اور ان کی کوششوں میں آپ انہیں کامیاب کر رہے ہیں تو یہ جس آس کر سیلف کہ آپ کے گھر میں اگر چور آ جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامان اٹھا کے اپنے ٹرک میں لوڈ کر رہے ہیں تو آپ اٹھ کے ریزسٹ کریں گے یا اٹھ کے آپ بھی سامان اٹھا کے کہیں گے یار میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پرووک ہوں اور آپ ہو کے پھر ان کی اسسٹ ہی کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی مدد ہی کر دیتا ہوں نہیں کریں گے تو وہ خود ہی تھا کھار کے جی